اسلام علیکم ناظرین ہم آ چکے ہیں بزار میں یہ دیکھیں اتنے پیارے سوٹس بہت پیارے اور اس پر لگے ہوئے اس پر سٹریچو لگے ہوئے اس پر لیڈیس کپڑے لگائے ہیں انہوں نے سجانے کے لیے اور بنابٹ کے لیے دکھانے کے لیے اور بہت اچھے سوٹس لگے ہوئے یہاں پر اور پرکشر سوٹس اور جو ہر بندے کو ہر لیڈیس کو اپنے طرف راکب کرتے ہیں اور آپ دیکھیں رہے ہیں کافی اچھے کپڑے لگے ہوئے ہیں ہر بندہ دیکھ کر ہر لیڈیس دیکھ کر یہاں پر آ جاتے ہیں بھی یہاں سے سوٹ لیں یہاں سے کپڑے لیں اور بہت ورائٹی پڑی ہے ان کے پاس مہت اچھی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے اور یہ دیکھیں ہیں ساتھ ہے ملکہ بات رحمانہ بات ساتھ ملکل ملکہ بات بہت بڑی مارکٹس موجود ہیں یہاں پر کپڑوں کے حوالے سے یوتوں کے حوالے سے جو بھی چیز لینا چاہے یہاں سے لے سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے کپڑے ہیں یہاں پر ان کے پاس ہی دیکھیں بہت شاپس ہیں اور زیادہ زیادہ یہاں پر فیملیز آئی ہیں کپڑے لینے کے لیے کیونکہ اب چل رہا ہے شادیوں کا سیزن کیونکہ یہاں پر رش کافی زیادہ ہوتا ہے کپڑے لینے کے لیے اور کافی رش ہوتا ہے اور جو رش میں دیکھ رہا ہوں اتنا رش نہیں ہے آج کل کیونکہ مہنگائی کافی کی ہے ان لوگوں نے اور ساری مصنوعی مہنگائی ہے کچھ مہنگائی ہوئی ہے اور کچھ ان لوگوں نے اپنی طرف سے خود مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے یہاں پر اور ہر سوٹ ہی مہنگا ہے بلکل آپ ہاتھ بھی لگا سکتے اگر ہاتھ بھی لگائیں اس کے بھی پیسے ہیں اتنے مہنگے مہنگے سوٹ ہیں ان کے پاس اور کچھ تو ہیں ریزنیبل ریٹ رکھے ہوئے کچھ جو پرانے دکان در بیٹھے ہیں شوک کی پر ہیں ان لوگوں نے پتا ہے میں نے کچھ کما کے جانا ہے گھر میں یہی جیولیری آگی آرٹیفیشل جیولیری ہے ان کے پاس اور کافی فیملیس کافی بچے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر کپڑے لینے کے لیے اور کافی اچھی مارکٹ ہے کافی پسندیدہ مارکٹ ہے لیڈیز کے لیے اور پورے اسلامباد پنڈی سے یہیں کی طرف لوگ رکھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ملتی ہے چیزیں کافی اچھی مل جاتی ہیں مہنگی تو ہیں ہی اور ساتھ کچھ لوگ ریٹ کم کر لیتے ہیں اپنا تاکہ ہماری چیز بک جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سٹیچو لگے ہیں یہاں پر کافی سارے اور کپڑے دکھانے کے لیے تاکہ یہ کپڑے اس لیس جاتے ہیں کہ یہ سٹیچو پر لوگ دیکھ کر آئیں کپڑے دیکھ کر آئیں اور ہمارے کپڑے بک جائے یہ گھگرے لگیں گے دیکھیں سامنے کتنے پیارے پیارے یہاں پر گھگرے ہیں بندے نے بچاٹھوایا دیکھیں یہاں سامنے دیکھیں آپ یہ دیکھیں سامنے آپ یہ سارے وہ آگے ربٹے یہ دیکھیں اپنا مو ڈھاپا ہوا ہے اس تیچو نے اپنا اوپر گھر کے سارا کچھ یہ پھر گھگرے سے آگے بہت پیارے پیارے کپڑے یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھیں اور بہت عالی قسم کی کپڑے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ بہت ورنٹیسٹک بہت عالی قسم کے سوٹس جو میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں پوری شاپ بھری ہوئی ہے دکان مکمل بھری ہوئی ہے کوئی بھی سوٹ لے سکتے ہیں آپ سے مارینہ لے سکتے ہیں ان کے پاس سے ویلویٹ سوٹ پڑے ہیں ان کے پاس بریزہ ہے کوئی بھی گرم سوٹ ہے ان سے لے سکتے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کارٹن سوٹ بھی آ چکے ہیں وہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں میں نے کہاں بھی کارٹن لوننے چاہیے بھی کیونکہ ابھی اس کا موسم نہیں ہے یہ سامنے پڑا ہے ویلویٹ کا سوٹ بہت پیارا ہے بہت دست دیکھیں آپ سوٹ سوٹ ہی بہت اچھے قسم کے یہ دیکھیں پھر سیل لگائی لوگا بھائی صاحب کپڑے دکھا رہے ہیں کچھ خدر والد پڑے ہیں ان کے پاس کچھ مرینا سوٹ پڑے ہیں ان کے پاس وہ بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس اتنی ویلویٹ پڑی ہے آپ لے سکتے ہیں اور جو راش ہونا چاہیے وہ راش بالکل نہیں ان کے پاس حالانکہ شام کے ٹیم ہے وہ سوٹ دکھایا بھائی رنگ ہے یلو سا کلر ہے تھوڑا سا اس میں بلیک شیڈ ہے اگر پسند بلکل نہیں آئے گا کیونکہ یہ سوٹ کافی پڑے ہیں گھر میں ہو گئے اور کافی بنداریٹ بتا رہا آپ اس کا کھول کے بتا رہے ہیں یہ سوٹ ہیں کافی اچھے ہیں اب لے لیں ہم نے کہا نہیں یہ سوٹ جو ہے آپ دکھا رہے ہیں کوئی اچھے دکھائیں اس سے بھی اور اچھے دکھائیں یہ کہتا ہے ہمارے پاس اور بلیکٹی پڑی آپ کو دکھاتا ہوں اور نکال کر یہ رنگ بتا رہا ہے یہ بھی بڑا ہے یہ بھی پڑا ہے سارے رنگ یہ ابھی پھر نکالا ہے اس نے سوٹ یہ دیکھئے آپ لیڈی سوٹ کی تو بہت بلیکٹی ان کے پاس موجود ہے بہت رنگ کپڑے بہت اچھی طرح پڑے پڑے ان کے پاس بہت زبردست پڑے کپڑے ان کے پاس بہت اعلیٰ کسب کی ورائٹی ہے یہ دیکھئے دکھا رہا ہے بھائی سب کپڑے نکال نکال کے دکھا رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم آگے چلنا چاہیے اور کپڑے دیکھنے چاہیے ہمیں کون سے کپڑے دیکھیں اور کون سے نہ دیکھیں یہ سیل لگی پچیسو روپے سیل لگی ٹوانٹی فائیف ہنڈر روپیس سیل لگی ہوئی ہے بھی آنسی لے سکتے ہیں کپڑے اس سٹیچو کا انہوں نے مو چھپایا ہوگا ہے اس کی گردن نہیں ہے کسی کا مو نہیں ہے پہلے ہوتا تھا مو نظر آتا تھا ان کا کپڑوں کا ان کا سٹیچو کا اب نہیں ہے یہ جھنگ والے بھائی ساہب آنگے شیخ ساہب ہیں کافی اچھے سوٹ بیجتے اب ان کے پاس جا رہے ہیں ہم ہمارے پرانے دکان دار ہیں ہم ان کے کسٹروں پر آ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ کپڑے موجود ہیں اس کی میچیں کر کے دکھائیں ابھی وہ بھائی سب نکال رہے ہیں کپڑوں کی میچنگ اور دکھائیں گے ہمیں نکال کے یہاں سے اور پہلے بھی ہم ان سے سوٹ لیتے رہے ہیں کپڑے لیتے رہے ہیں ان سے اور ہمیں دکھائیں گے جی کپڑے سوٹس اکمبل یہاں سے ابھی سوٹ نکال آئے دونے کافی اچھا بھائی تراغ تو ہمیں چلوار جگہا ہے ہم نے خرم cases ے اور بہت اچھی میچنگ ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں بھی شلوار بھی مل جائے گی کمیز بھی سر پوچھ ان کا جو موجود ہے ہمارے پاس کمیز شلوار بٹا جو بھی چاہیے آپ کو مل جائے گی آپ کو جو بھی لیانے چاہے میچنگ کر کے دیں گے آپ کو جو لیڈیز کے سوٹ ہوتے ہیں ان کی میچنگ بہت مشکل ہوتی ہے تو مردانہ سوٹ تو آپ لے کے فورا آ جائیں اور باہر لے کے آ جائیں لے اور لے کے باہر لے کے آئیں اور درزی کو فورا دے دیں جو لیڈیز سوٹ کی جو وریٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی وریٹی بہت زیادہ ہے ان کے رنگ بہت زیادہ ہے ان کے کپڑوں کے جو وریٹی ہے کلر بہت مشکل سے ملتے ہیں اور ہے بھی بہت پہرے پہرے اور یہاں سے ملنے جو ہے ہر چیز مل جاتی ہے آسانے سے بھی مل جاتے ہیں اور مشکل سے بھی ملتے ہیں اور میچنگ جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور اسی سے ڈیزائن ہے اسی سے کلر بنتے کیونکہ جو لیڈی سوٹ ہیں ان کے اگر وہ گہرے کلر والے ہوں اچھے کلر والے ہوں تب یہ اچھے لگتے ہیں اگر وہ ہلکے ہلکے کلرز والے ہیں کلرز والے ہوں وہ بالکل اچھے نہیں لگتے اور نہ ہی دکان در رکھتے ہیں ان کو پتا ہے جو گھاک ان کے پاس آتا ہے وہ کیسا سوڑ لے کے جائے گا اور کافی ان کے پاس فریائیٹی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی ہے ان کے پاس فریائیٹی وہی کپڑے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں چاہیے اور کافی کلرز ہیں ان کے پاس ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کارٹن لون بھی آ چکے اگر وہ بھی لینا چاہیے کیونکہ موسم تو چلا گیا ہے موسم جا رہا گیا ہے ابھی گرم کپڑے ہیں ہمارے پاس ہم نے سستے کر دی آپ لینا چاہیے تو لے سکتے ہیں مگر ہم نے کہا ابھی ضرورت نہیں ہے ہم لے گئے آپ سے اور جب بھی ہمیں آپ سے ضرورت پڑے گی کپڑ ہوگی اور کپڑے جو ہے ان کے پاس کافی اچھے موجود ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جی بلکل بہت اچھے سوٹ ہیں بہت اچھے کپڑے ہیں ان کے پاس اور کئی شاپس تو ایسی ہیں جن کے پاس بلکل سوٹ موجود نہیں ہے بھر کلر ایسے رکھے ہیں یہ کسی کو پسندی نہ آئے بس جیپ سے کلر رکھے ہوئے کئی شاپ بھرنے بلکل ہلکے رنگ کے ہلکے رنگ کے کپڑے رکھے اور کئی لوگ کے پاس اچھے کپڑے بھی ہیں اور ہر بندی کی اپنی پسند ہوتی ہے کسور لینے کی کپڑے لینے کی ہر بندی کی اپنی پسند ہے اپنی چوائس ہے بلکل یہ ہم نیچے آگے ہیں یہ ساری بیسمنٹ سے اور بہت اچھے سوٹ سے سوفے رکھے ہیں یہ دیسا ہم نے رضائیوں والا بیٹھا تھا گدھے رضائیاں جو بھی لے سکتے آپ ان سے اس شاپ کی بادنگی پیچھے شاپ گزری ہے گدھے رضائیاں والی یہ تو دوسری شاپ ہے کپڑے والی بہت پیارے کلر ہیں ان کے پاس بہت اچھے بہت فنٹیسٹک بہت دلکش رنگ ہے ان کے پاس سوٹس ہیں ان کے پاس آپ لے سکتے ہیں جو میری ماں بہنے جو سوٹ لینا چاہتی ہیں کپڑے لینا چاہتی ہیں وہ اس سینٹر ہے جو ملکہ باد رحمانہ باد کے پاس سکس روڈ کے پاس جو ہیں شاپس ہیں مال سینٹر ہیں بلکل دبئی پلازیا کی بلکل سامنے یہ بہت اچھے مال ہیں کپڑے یہاں سے مل سکتے ہیں اور فریٹی بہت اچھی پڑی ان کے پاس اور کافی لوگ بھی جو دکان دار ہیں یہ بھی کافی سلجے ہوئے ہیں اور کافی یہ جو دکان دار ہیں مثلا تمیز والے بات اچھی کرتے ہیں اور ریٹ بھی کم کر لیتے ہیں مگر بہت ریٹ زیادہ کم نہیں کرتے اور کافی ان کے پاس فریٹی ہے سوٹس ہیں بس یہ دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے بلو نیوی بلو کا اور کلر کیا اس پہ اور کافی اس کے اندر تھان لگے ہوئے بہت اچھے سوٹس لگے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے بہت اعلی قسم کا ریج اور کپڑے کافی ان کے پاس موجود ہیں سوٹس ہیں بہت اعلی قسم کے بہت ہلکے کلر کے بھی ہیں اور اچھے کلر کی بھی ہیں کپڑے ان کے پاس اور کافی بریٹی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون سے سوٹ چاہیے یہ سوٹ جو ہیں شادیوں کے لیے نہیں ہے شادیوں کے لیے الگ سوٹ رکھی ہیں انہوں نے وہ بھی اعلی قسمی ہوتے ہیں یہ تو بس گھر پہننے کے لیے یا ہم لین دین کے لیے آفس پہننے کے لیے یہ اچھے سوٹ ہے اور یہ سوٹ کافی اچھا ہے اپساندہ ہے بریٹ کلر کا میں دکھا رہا ہوں آپ کو کافی اچھا سوٹ ہے یہ میں دیکھئے کتنے پیارے کلر ہیں ان کے پاس بہت پیارے بہت وی ای بی کلر ہیں کپڑوں کے پندہ کہہ رہا ہے یہ میں ریٹ کم کروں گا تھوڑا سا کم کروں گا زیادہ نہیں کروں گا ہم نے کہا کچھ تو کرو گا ہم آپ سے اور لیں گے سوٹ کپڑے لیں گے آپ سے پناہ لیں گے یہ سوٹ ایسے ہیں انہوں نے سارے جو ہیں گول گول تھان ان کے پاس ہے گول گول جیسے تھان ہوتے ہیں وہ سارے اس نے بند کیوں ہیں گول تھانوں میں کچھ چور چھان تھان ہوتے ہیں یہ مکمل بہت پیارے سوٹ ہے سٹیچو کے اوپر سوٹ لگایا ہے انہوں نے اچھے اچھے تاکہ لوگ لیں اور دیکھیں وہ لے جائیں کپڑوں والے سے بحث چل رہی ہے ابھی کیا کریں بحث کرنے ضروری ہے اگر بحث نہ کریں تو کپڑے بالکل ریٹ کم نہیں کریں گے وہ کہیں گے جیسے بھی آپ ریٹیں اب لے جائیں اور اسی بحث کرنے پڑتی ہے پھر جا کے ریٹ کم کرنا پڑتا ہے ہم نے یہ سوٹ لیا ہے دکاندار بھی بہت سیانے ہوتے ہیں اور ریٹس جو سوٹ کا زیادہ بتاتے ہیں کمز کم وہ کہتے ہیں جو ہم نے ریٹ بتایا ہے جب بارگن کرے گا گھاک تو اسی ریٹ پہ آجے گا جو ہم نے سوٹ جو ہم نے جس سوٹ پہ جس ریٹ پہ ہم نے سوٹ دینا ہے وہ خود ہی اسی ریٹ پہ آجے گا پھر ہم اس کو دے دیں گے سوٹ بہت سیانے ہوتے ہیں گھٹا کوئی بھی نہیں کھاتا دکاندر کوئی بھی گھٹا نہیں کھاتا وہ کوئی گھٹا کھارانے چاہتا کہ وہ انہوں نے کرایا بھی دینا ہوتا ہے بہت کرایا ہیں بہت زیادہ کرایا ہیں شاپ کے سیٹر پہ تو بہت زیادہ کرایا ہیں وہ کرایا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ اسی طرح ہمیں سوٹ دیتے رہیں گے ہمیں ریٹ کم کرتے رہیں گے وہ پہلے ہی اپنا ریٹ بتاتے ہیں تیس پھر اسی ریٹ پہ آجاتے ہیں جو ریٹ اس نے گنا ہوتا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز بلتی رہیں چینل دیکھنے کا شکریہ بھی یہ سیل لگی ہے ہمیں اس پہ آگے اور یہ دیکھیں سیل ہے کافی راش ہے اس شاو پہ کیونکہ سیل لگی ہوئی انہوں نے ریٹ سستہ لگایا کافی بریٹی ان کے پاس موجود ہے اور کافی راش ان کے پاس کافی لیڈیز ان کے پاس آئی سوڑ لینے کے لئے آئی ہوئی ہیں کوئی نے کوئی سوڑ لائے جائیں شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ